ڈرامی کے اگلی اپیسٹورج میں آپ کو دکھایا جانے والا ہے ایک بار پھر سے شرجین اور مصطفیٰ کے درمیان الیدگی ہو جائے گی اور یہ چیز میں صرف اپنے آپ سے نہیں بتا رہی برگر ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ شرجین اپنی بہن سے کہتی ہے کہ مصطفیٰ اب وہ مصطفیٰ نہیں رہا جس سے مجھے کبھی محبت ہوا کرتی تھی مصطفیٰ اب بدل چکا ہے ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ مصطفیٰ نے اس چیزوں کو اپلی سار پر سوار کر لیا ہے جس طرح سے اس کے بابا نے وہاں پر آ کر یہ بات کی کہ تم لوگ اس گھنگی کی جگہ پر رہتے ہو اور اس کے بائی کا اس کو تانے دینا کہ تم کیا کماتے ہو اور حاصل دوپر اس کے ماں باپ کا اس پر بروسانہ کرنا یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ اب وہ اپنی بیوی کے لئے پیسہ کماؤ کر لائے گا چاہے وہ جس طرح سے وہ کمائے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جوہاں لگانا شروع کر دیتا ہے مصطفیٰ جوہے کے ذریعے آئے دن پیسے کماؤ کر لائے گا اور شردینہ اسے کہے گی کہ تم یہ پیسے کہاں سے لاتے ہو مصطفیٰ اسے کہتا ہے کہ تمہیں بتایا تو تھا نہ کہ گیمنگ کریئر کو آگے لے کر جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پچھلی اپیس آرز میں بھی دکھائے گیا ہے کہ شردینہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنی محنت سے کما کر لاتے ہو یہ سین بھی اس لئے دکھائے گیا ہے کہ شردینہ کو اپنے شوہر پر کے ساتھ تک فہر محسوس ہوتا ہے مصطفیٰ کا دوست ہوگا جو کہ شردینہ کو بتا دے گا کہ مصطفیٰ برے کاموں میں پڑ چکا ہے جلز سے جلز امیر ہونے کے لئے مصطفیٰ یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے اسے بس ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی طرح سے پیسے کما کر شردینہ کی تمام حاشات کو پورا کیا جائے لیکن اسے نہیں معلوم کہ شردینہ تھوڑے سے پیسے اور چھوٹے سے گھر میں خوشی سے رہ سکتی ہے لیکن وجوہ کے پیسے یہ برداش نہیں کرے گی اور اسی وجہ سے ہی شردینہ یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے یہاں تاکہ بار ڈائیووز تک پہنچ جائے گی مصطفیٰ اسے کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے شردینہ تمہیں اگر تم بار ڈائیوز تک کیوں لے گئی ہو شردینہ کہتی ہے کہ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے شاید مصطفیٰ تم کبھی بھی صدر نہیں سکتے میں نے ہمیشہ تمہیں کہا کہ تم میرے بیس پرینڈ ہو میں ہر بات تم سے شیئر کرتی ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس طرح کا کام کرو گی کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے نہ خوش ہوں کیا کبھی میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے تم عدیل اور عباب کو دیکھ کر ایسا کیوں سوچتے ہو کہ میں بھی وہ سب کچھ پانا چاہتی ہوں مصطفیٰ آہر تم کب بدلو گی وہ دونوں ہسمن وائف اس قدر ٹاکسک ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے تم نے میری بات نہیں سنی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں محبت تو پیار سے رہ سکتے ہیں لیکن نہیں تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ جوا لگانے لگے اشارجینہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ دائیورس کے پیپرز تمہارے تک پہنچ جائیں گے کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میرے بابا بلکل صحیح کہتے تھے تم نے ہی صدر سکتے شاید یہ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے تمہیں فورس کیا میرے ساتھ شادی کے لیے تفاق کافی زیادہ اموشنل ہوتا ہے اور یہاں سے یہ ڈراما کافی زیادہ دردناک اور اموشنل ہو جائے گا جب شایدینہ ایک بار پھر سے گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اس کے بابا اس سے کہیں گے کہ تم نے بلکل صحیح ڈسین لیا ہے شکر کرو کہ ابھی تم لوگوں کے اولاد نہیں ہیں ورنہ ان کو بھی یہ سب کچھ سہنا بڑھتا کہ ان کا باب جوے کے زرگے کما کر لاتا ہے تم فکر مت کرنا شایدینہ تم مصطفیٰ سے بہتر ڈیزارف کرتی ہو